کو نکالے جو ابھی تک اس جاہلیت میں فسے ہوئے ہیں وہ امریکہ اور یورپ سے کیا مقابلہ کریں گے خاک جو قوم آسمان پر کمندے ڈال چکی ہے اس سے یہ خضر ڈھوڑنے والے مقابلہ کریں گے انہیں تو شیطان اس فوج میں نظر آئے گا خضر کی شکل میں تو کہنے گا ارے باپ بھاگو خضر تو امریکہ کی طرف بیٹھے ہوئے ہیں چھوڑو 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 امریکہ کی طرف ہے کی نہیں ہے پیٹ کہا ہوا ہے جناب ہوا ہے یہ واقعہ خیر تاریخ میں نہیں پلٹنا جا رہا یہ ہندوستان میں ہوا ہے میں بتاتا لیکن وقت نہیں ہے چلیے نہیں نہیں یہ بداعت ہیں اسے بچنا چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں نواسہ رسول کے صدقے قسم حالی اور حسنین اہلِ بیت کے یہ تمام سب خرافات ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ ثابت ہیں نہ صحابے کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اس کے اوپر عمل کیا ہے اس لیے ان تمام سب چیزوں سے بچنا چاہیے بداعت اور خرافات ہیں جزار اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو اللہ پاہ دنیا کو نہ پیدا کرنا کیا یہ درست ہے یہ سرسر جھوٹ ہے کیونکہ اللہ تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا ابھی میں نے کہا اللہ تعالی نے فرمایا میں نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا یہ نہیں فرمایا کہ میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیدا کیا وہ کہہ رہے ہیں کہ تھوڑا سا آپ قائدے سے بڑھ جائیں کیونکہ ان کو میں نظر نہیں آرہا پیچھے سے بھائی نے اشارہ کیا تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے فرمایا ہم نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا اللہ نے قرآن میں یہ نہیں فرمایا کہ میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے پیدا کیا ہے اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی کوئی صحیح حدیث نہیں موجود ہے جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا ہو کہ اگر اللہ مجھے نہ پیدا کرتا تو پوری دنیا کو نہ پیدا کرتا ایک روایت بیان کی جاتی ہے اے نبی اگر آپ نہ ہوتے تو زمین و آسمان ہم پیدا نہ کرتے یہ روایت سراسر جھوٹی ہے یہ روایت سراسر جھوٹی ہے باطل ہے گڑھی ہوئی ہے جوتے کی نوک پر ہے یہ ہمارے نبی کا فرمان ہے نہیں یاد سمجھائی کی نہیں آئی اب اتنے ڈیرنگ سے میں اس لیے بول رہا ہوں تاکہ تمہیں یقین ہو جائے ورنہ پل پلے رہو گے تو دوسرا کوئی جبے قبے والا آئے گا یہ شیخ الحدیث نے اپنی کتاب میں لکھا ہے ربانی وہ اماموں کو مانتے ہی نہیں اس کی بات مانتے ہو وہ تو جھوٹا ہے بھجرکوں کو گالیاں دیتا ہے یہ دیکھو ہمارے حضرت نے لکھا ہے کہتو بکواس مت کرو اللہ رسول کی عزت ہمارے دلوں میں ہے بھائی ہمیں اتنے بڑے گستاخ نہیں ہیں کہ اللہ کے نبی کے کلام کو کہیں جوتے کی نوک پر نعوذب اللہ سمجھ رہے ہو کی نہیں سمجھ رہے ہو یہ بڑے کانفیڈنس بڑے وسوخ اور بڑے یقین کے ساتھ جب کوئی بات آتی ہے تب کہتے ہیں کہ یہ جھوٹ ہے اور یہ جوتے کی نوک پر ہے سمجھائی کی نہیں آئی ایک تو عالم الغیب والشہادہ اللہ ہے سب سے بڑا عالم ہے کی نہیں جس نے کہا چار قبیلے کے لوگ جائیں گے من يتع اللہ والرسول فأولائکا معاللزین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہدائی والصالحین وحسن اولائکا رفیقہ ترجمہ اللہ کی جو اطاعت کرے گا جو رسول کی اطاعت کرے گا اللہ انہیں ان کے ساتھ قیامت کے دن رکھے گا جن کے اوپر اللہ نے اپنا انعام کیا ہے اور وہ کون لوگ ہیں نبی ہیں صدیقین ہیں شہدہ ہیں صالحین ہیں یہ چار کٹیگری ہے جو جنت میں جائے گی یہ اللہ کا فرمان ہے اب اگر کوئی مولوی کہتا ہے کہ جنت میں صرف چار کٹیگری کے لوگ جائیں گے اس میں شیخ ہیں سید ہیں اور مغل مغل ہیں اور پتھان ہیں یہ چار ہیں یہ ہمارے ہندوستان کے مولوی ہیں جو شیخ صاحب ہیں اتفاق سے ہمارے آقل بھائی کے قریبی ہیں ان کے بستی کے دیوبند ہی کے ہیں یا کہاں کہ ہیں وہ اللہ کا علم ہے انہوں نے انصاب پر ایک کتاب لکھی ہے نہیں وہاں کے نہیں ہے وہاں کے پڑے ہوئے ہیں اب وہ نام ہے دماغ میں لیکن میں لینا نہیں چاہتا بہرحال ایک اشارہ سمجھ گیا آپ انہوں نے اپنی کتاب الانصاب اس طرح کی کتاب ہے جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ چار کٹیگری کے لوگ جنت میں جائیں گے شیخ ہیں سید ہیں مغل ہیں پتھان ہیں باقی اور کوئی جنت میں نہیں جائے گا اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت اتا فرمائے اللہ نے فرمایا کہ چار قسم کے لوگ جنت میں جائیں گے نبی رسول اور شہدہ صالحین یا وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی بس جو اللہ اور اس کے رسول کی ان کا حشر کس کے ساتھ ہوگا نبیوں کے ساتھ صدیقین کے ساتھ شہدہ کے ساتھ صالحین کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں انہی لوگوں میں سے بنائے اور انہی لوگوں کے ساتھ ہمارا حشر قیامت کے دن فرمائے آمین یارب اگر گھر میں کوئی انتقال کر گیا ہے تو گھر کی عورتیں جنازے کی نماز کس طرح پڑھیں واللہ جنازے کی نماز عورت پڑھ سکتی ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے گھر میں انتقال ہو گیا ہے مسجد میں جنازہ ہو رہا ہے تو ساری عورتیں جائیں مسجد میں مسجد کے اندر جنازے کی نماز پڑھیں اور الحمدللہ جاتی ہیں ہماری عورتیں مسجد کے اندر پورے گھر ہی کیا رشتہ داروں کے عورتیں جتنے مرد آتے ہیں اسے کہیں زیادہ عورتیں پہنچ جاتی ہیں نماز جنازہ پڑھنے کے لئے اور علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ جانتے ہو ابن تیمیہ علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کی نماز جنازہ کے اندر تعداد مورخین نے بتلائی ہے صرف عورتوں کی تعداد ایک لاکھ کے برابر تھی اور اس کی وجہ کیا تھی بعض علماء نے بتایا کہ ابن تیمیہ کے جنازے میں عورتیں اتنی کثیر تعداد میں کیوں شریف ہوئیں اس کی وجہ یہ تھی کہ اس دور میں جو تقلیدی جال بچھا ہوا تھا اور تلاق سلاسہ کا مسئلہ تھا کہ تین تلاق اگر کسی نے اپنے بیوی کو دے دی تو تینوں واقع ہو جاتی ہے ابن تیمیہ نے اس کو حدیث اور قرآن کی روشنی میں غلط قرار دے کر کے یہ فرمایا اللہ اور اس کے رسول نے یہ نہیں کہا ہے کہ تین تلاق دے دو تو تین واقع ہو جاتی ہے بلکہ اگر کوئی ایک مجلس میں تین تلاق دے تو ایک ہی واقع ہوگی اور اس مسئلے نے عورتوں کو جو شجاعت اور وہ بہادری دی تھی جو آج ہمارے ہندوستان میں عورتوں کو ملی ہوئی بھلا پتہ ہے آپ کو ہندوستان میں عورتوں نے باقاعدہ مولویوں کے موپر ٹیپ لگا دی ہے شدرتون چپکا دیئے گا اللہ نے قرآن میں فرمایا سارے مولوی بغاوت کر گئے آپس میں بٹ گئے ایک مسلم پرسناللہ بنایا تو دوسرے نے کہا مسلم پرسناللہ جدید بناتے ہیں اور حکومت نے بھی فیصلہ کر دیا حکومت نے کہا تمہارے قرآن میں حدیث میں ایک تین تلاق ایک ہی مانی جاتی ہے باقہ تم تو کہنے نہیں مانیں گے ہم نہیں مانیں گے تو مد مانو قرآن حدیث کی بات کو آج تو کافر بھی پیٹے گا تو ابن تیمیہ نے اس وقت یہ اعلان کیا تھا کہ ایک مجلس کی تین تلاقیں قرآن میں حدیث میں نہیں ثابت ہیں کہ وہ تینوں ہوتی ہیں بلکہ ایک ہی ہوتی ہے چنانچہ وہ مسئلہ اس قدر ان کے دشمن بھی ہوئے لوگ لیکن الحمدللہ بہت کافی اللہ کے فضل سے اصلاح ہوئی اور عورتوں نے راحت کا سامان راحت کی سانس لیا عورتوں نے اس خوشی میں اس تشکر میں اس احسان مندی کے تلے ان عورتوں نے امام ابن تیمیہ کو یہ خراج عقیدت پیش کی تھی کہ جب وہ مرے تو ایک لاکھ عورتوں نے ان کی جنازے کی نماز پڑھی اور مرد تو خیر جو تھے وہ تھے سمجھ آئے گی نہیں تو عورتیں بھی نماز جنازہ میں شریک ہو سکتی مسجد کے اندر نماز جنازہ ہوتی ہے مسجد کے اندر جائیں نماز پڑھیں جنازے کی یا اگر میدان میں ہے تو میدان میں بھی پردہ کیا جائے عورتیں پڑھیں اور مرد پڑھیں اس کے پیچھے سمجھ نہیں بے شک جائد ہے یہ مدینے کا حکم ہے مدینے کے اندر آپ کے گھر میں جناز رہتے ہیں اللہ کی نبی نے یہاں پرمایا آپ نے فرام مدینے میں جن رہتے ہیں مدینے میں جن رہتے ہیں اب کسی نے یہ لکھا ہے تین دن یا تین مرتبہ اب مجھے جو علم ہے تین دن کا بھائی نے لکھا ہے تین مرتبہ شک مجھے بھی پیدا ہو گیا ایسا ہو جاتا ہے کوئی بات نہیں اگر آپ کی بات صحیح ہے تو میں اپنی بات سے رجوع کرتا ہوں ہم تحقیق کر لیں گے آپ بھی تحقیق کر لینا میں بھی جا کے دوبارہ حدیث میں دیکھوں گا کہ تین مرتبہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے یہ تین دن کہا ہے ٹھیک ہے آپ بھی تحقیق کر لینا کرو گے تاکہ اس مجلس میں یہی فیصلہ ہو جائے قیامت کے دن نہ ہو میں ربانی نے کہا تھا تین دن تو وہ نوزباللہ ہم جھوٹے بنیں اور وہ تین بار اللہ کے نبی نے فرما ہو مجھے جو علم ہے میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صاحب نے فرمایا کہ مدینے میں جن ہوتے ہیں اس لئے تین دن ان کو اجازت کہو کہ نکل جائیں اب بھائی نے کہا تین مرتبہ تو وہ مجھے پتا نہیں ہے میں جا کے پھر دیکھوں گا انشاءاللہ آپ لوگ بھی تحقیق کر لینا ٹھیک ہے یا اگر کوئی اہل علم بیٹھے ہیں کسی کو بزفت یقین ہے کہ وہ تین مرتبہ تھا یا تین دن تھا تو بتا دیں اللہ انہیں جزائے خیر دے حدیث دیکھئے تین مرتبہ تین مرتبہ دو گواہیاں ہیں تو میں اپنی بات سے رجوع کرتا ہوں اور اللہ کے نبی نے گویا تین مرتبہ فرمایا اللہ آپ لوگ جزائے خیر دے بھائیوں اب غلط ہے تو ان کے سر پہ میں اپنے درمیزے رجوع کروں ربائی شاہ جنب پہ جینے والا کون سر فرقہ ہے جبکہ حرف رکھائی جاتا ہے کہ ہم جنب پہ جائیں دیکھو اولاً اسلام میں تیہتر فرقے ہوں گے اس میں کوئی شک نہیں تیہتر فرقے ہوں گے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ان کے اوپر کروڑ ہا کروڑ رحمتیں